بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج بناتے ہیں اپنا پسندیدہ دیسی فود جو کہ ہے دال اور پالک بہت ہی مزیدار اور کریمی دال پالک کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ضرور بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ کیسے بنی اس کو بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں ہمیں چاہیے چنے کی دال وائلڈ دو کپ پالک آدھا کلو پیاز ایک میڈیم ٹماٹر دو میڈیم ہری مرچ تین سے چار ادرک لیسن کی پیسٹ ون ون ٹیبل سپون کریم 3 ٹیبل سپون ککنگ آئل ہاف کپ نمک آپ کے ٹیسٹ کے مطابق پسیو سورک مرچ ون ٹیبل سپون حلدی ون فورت تی سپون پسا ہوا خوشت دھنیا ون ٹیبل سپون کڑاہی میں ککنگ آئل ڈال دیں اور اس میں بھاری کٹی ہوئے پیاز ڈال دیں اور تین سے چار منٹ تک اس کو پکا لیں یہاں تک کہ وہ تھوڑی سی سوفٹ ہو جائیں اب اس میں لحسن اور ادرک کی پیسٹ شامل کر دیں اور مزید ایج سے دو منٹ تک اس کو پھون لیں اب اس میں نمک پسی ہوئی سورک مرچ حلدی اور پسا ہوا خوشت دھنیا ڈال دیں اور مکس کر لیں بہت مزیدار سی ریسپی ہے ضرور بنائیے گا اب اس میں بھاری کٹے ہوئے ٹیماتر ڈال دیں اور انہیں تین سے چار منٹ تک لو فلیم پر پکنے کے لئے رکھ دیں جس سے ٹیماتر اور پیاز اچھے سے سوفٹ ہو جائیں گے اور میرے وہ ویورز جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کائم لی چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں جس سے آپ کو میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں گی مسالہ اچھا سا بھن چکا ہے اب اس میں بھاری کٹی ہوئی پالا کو ڈال دیں اور مکس کر لیں تین سے چار منٹ کے لئے کور کر کے پکنے کے لئے رکھ دیں تاکہ پالک اچھے سے گل جائے پالک اچھے سے گل گئی ہے اب اس کے پانی کو خوشک کر لیں اب اس میں بھاری کٹی ہوئی ہرمش ڈال دیں اور مکس کر لیں وائل چنے کی ڈال ڈال کر اسے مکس کریں اور دو منٹ کے لئے اس کو دم پر رکھ دیں فلیم لوڈو میڈیم رکھئے گا اب اگر آپ چاہیں تو اس میں پیسا ہوا گرم مسالہ شامل کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون پیسا ہوا گرم مسالہ شامل کر دیں اور اس کے ساتھ ہی اس میں ٹری ٹیبل سپون کریم شامل کر دیں اور ہلکے ہاتھ سے اسے مکس کر لیں ہماری مزے دار سی تاکہ پالک بن کر ریڈی ہے اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ